بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہیں ان کا تفصیلی تاریخ دیں گے او لیول کمپیوٹر سائنس کا سلیورس اسٹوڈنٹس کو ساؤنڈ پانڈیشن پروائیڈ کرتا ہے خاص طور پر ان اسٹوڈنٹس کو جو کہ کمپیوٹر سائنس کو آگے اپنی زندگی میں ایزا کیریئر کے طور پر لینا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ اس سلیورس کے اندر پریسپلز اور پریکٹسز اور کمپیوٹر سائنس کو سٹیڈی کرتے ہیں سمجھتے ہیں پروگرامنگ کے سوٹو کوٹس کیسے لکھے جاتے ہیں اور یہ سلیورس اندر ٹیکنیکل اسکلز کے ساتھ ساتھ پروگرام کے سلیورسن کی اسکلز کو بھی پروڈیوز کرتا ہے او لیول کمپیوٹر سائنس کا امتحان یا ایکزیم دو پیپر پہ مشتمل ہوتا ہے پیپر ون کو ہم کمپیوٹر سسٹم کی پیپر کے نام سے جانتے ہیں اور پیپر ٹو کو الگوریٹمز پروگرامنگ لوجک کے نام سے جانتے ہیں پیپر ون کے اندر چھے چپٹر یا چھے ٹوپک آپ کی انکلوڈڈر ہیں ٹوپک نمبر ون دیٹا ریپریزنٹیشن، دیٹا ٹرانسمیشن، ہارڈویر، سوپویر، دا انٹرنیت اور اسی نیوزز، آٹومیٹڈ اور امرجنگ ٹیکنالوجی ہر ٹوپک یا چپٹر کے اپنے سب ٹوپک ہیں، فور اگزامپل، مثال کے طور پہ ڈیٹا ریپریزنٹیشن کے اندر آپ ڈیفرنٹ ٹائپس کے نمبر سسٹم پڑھیں گے جیسے کہ بائنری نمبر سسٹم، ہیکزا ڈیسیمل نمبر سسٹم، ٹیکس، ایمیج، ساؤنڈ کے بارے میں پڑھیں گے اور ڈیفرنٹ فائن کمپریشن میٹھرڈ کو سیکھیں گے ٹوپک نمبر ٹو جو کہ دیٹا ٹرانسمیشن ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں گے یا اس میں آپ دیٹا ٹرانسمیشن کے بارے میں پڑھیں گے دیٹا کیسے ٹرانسمیٹ ہوتا ہے، اس کے کیا میٹھرڈز ہیں، اس کی کیا ٹائپس ہیں دیٹا جب ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس میں کیا ایررز آتے ہیں، ان ایررز کو کیسے دیٹیکس کرتے ہیں یہ سارے میٹھرڈ ہم ٹوپک نمبر ٹو جو کہ دیٹا ٹرانسمیشن ہے، اس میں پڑھیں گے ٹوپک ٹری جو کہ ہارڈوئر کا ہے، اس میں ہم کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے بارے میں ڈسکس کریں گے کمپیوٹر کن کمپوننٹ سے مل کے بنا ہے اور وہ کمپوننٹ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے لنکیاں یا انٹیگریڈیاں یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کیسے آپریشنز پر فارک کرتے ہیں ٹوپک نمبر ٹو میں ہم سوفیٹ سے ڈیلیٹڈ ٹوپک پڑھیں گے جیسے ہائی لیویل پروگرامنگ لینگوڈیز کیا ہوتی ہیں انٹرپٹس کیا ہوتے ہیں لو لیویل پروگرامنگ لینگوڈیز کیا ہیں کمپائلر کے بارے میں پڑھیں گے انٹرپریٹر کے بارے میں پڑھیں گے ٹوپک نمبر ٹو میں ہم انٹرنیٹ اور اس یوزرز کے ٹوپک کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیسے ویب براؤزنگ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے کیا کیا رسک ایسوسییٹڈ ہیں وائرس ہے فشنگ ہے ہیکنگ ہے فارمنگ ہے یہ وہ ٹوپک ہیں جو کہ ہم چپٹر نمبر ٹو میں کور کریں گے چپٹر نمبر ٹو کے اندر ہم آٹومیٹن اور امرجنگ ٹکنالوجیز کے بارے میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے آٹیپیشل انٹیلیجنس کیا ہے روپوٹکس کیسے ورک کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ سسٹم کے اندر آٹیپیشل انٹیلیجنس کیسے کام کرتی ہے پیپر ون کا جو پیپر ون کا جو اسسمنٹ میتھڈ ہے اب ہم اس کو ریبیو کرتے ہیں ون آور 45 منٹس کا دوریشن اس پیپر کو سولپ کرنے کا 75% مارک سے 50% اس کی ویٹیج ہے شورٹ کوششن اور سٹیکچر کوششن کے اوپر یہ پیپر مشتمل ہے کوششن جو ہیں وہ چپٹر ون سے لے کے چپٹر سکس سے آئیں گے سارے کوششن آپ نے اٹیم کرنے ہیں کلکولیٹر اللہ آوڈ نہیں ہے آپ کو مینوالی کلکولیشن پر فارم کرنی ہے اور یہ پیپر ایکسٹینلی ایسسٹوک پیپر ٹو کی بات کریں تو پیپر ٹو جو ہے وہ چار چپٹرز یا ٹاپکس پہ مشتمل ہے چپٹر نمبر سیمن آلگوریتم ڈیزائن اور پرولم سالونگ چپٹر نمبر ایٹ پروگرامنگ چپٹر نمبر نائن ڈیٹا بیسز اور چپٹر نمبر ٹین بولین لوجک اس میں بھی پیپر ون کی طرح سب ٹاپکس سے آلگوریتم کے اندر ہم سب سسٹم کی بارے میں پڑھیں گے پرپس آف آلگوریتم پڑھیں گے پریس ٹیبل کے بارے میں پڑھیں گے ڈیٹا کو ویلیڈیٹ ویریفائنگ کیسے کرتے ہیں چپٹر نمبر ایٹ میں ہم پروگرامنگ کے بنیادی اصول کو پڑھیں گے سوڈو پورٹس کیسے لکھے جاتے ہیں ان سوڈو پورٹس کے اندر مختلف طریقی کے لوپس ہوتے ہیں ان کو کیسے استعمال کریں گے ایریس کیا ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کریں چپٹر نمبر نائن جو کہ ڈیٹا بیسز کا ٹاپک ہے اس میں ہم ڈیٹا بیسز کے بنیادی اصول یا پریسپلز کو ڈسکس کریں گے اور ڈیٹا کو کس طریقے سے ریٹیب یا حاصل کر سکتے ہیں ڈیٹا بیسز ٹیبل سے اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے چپٹر نمبر ٹین جو کہ لارس چپٹر ہے بولین لوجک کا اس میں ہم سرکیٹ ڈائیگرام درہ کریں گے یا کسی سینیریو کے بیسز کے اوپر سرکیٹ ڈائیگرام ڈرو کر کے اس کا ٹوٹ ٹیبل ڈرو کریں پیپر ٹو کا جو ڈوریشن ہے وہ بھی 1 آور 45 منٹس ہے 75 مارکس کا یہ پیپر ہے 50% اس کی ویٹیج ہے شورٹ آنسر اور سٹیکچر کوششن اس میں ایکسپیکٹڈ ہے ایک سینیریو بیس کوششن ہوگا جس کے اندر اس سینیریو بیس کو سوڈو کوٹ کے ذریعے اس سینیریو بیس کوششن کو سالف کرنا ہوگا یا اس کا حل پروائی کرنا ہوگا جتنے بھی کوششن ہوں گے وہ چپٹر سیون اور ٹین سے بھی لانگ کریں گے سارے کوششن آپ نے اٹیمٹ کرنے all کوششن آر کمپرسری کیلکولیٹر علاوڈ نہیں ہے آپ کو جو بھی کیلکولیشن کرنی ہوں وہاں بھی بھی پرکورم کریں گے اور یہ سبچیک بھی ایکسٹرنلی ایکسسٹ ہوگا کچھ ریفرنس بکس ہیں جو کہ یہاں پہ آپ کو نظر آنی ہے آپ ان ریفرنس بکس کو اپنے ریفرنس کے لیے سٹیڈی کر سکتے اس ویڈیو ایکشن میں اتنا ہی میری طرف شاہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم